صحابہ اکرام ان کو مشاورت میں شریک نہ کیا جائے بلکہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں شریک فرماتے رہا کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے یہ مشورہ کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات جو کسی وحی پر مبنی ہو اللہ کی جانب سے حکم پر مبنی ہو تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ کی حکم کو نافذ کرتے تھے البتہ جہاں اللہ کی جانب سے وہ کی واضح حکم نہ ہو تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے تھے مختلف مواقعوں پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھوڑ لیتے تو یہ ان کے مشورے پر عمل ہوا عربوں کے ہاں خندق کو جنگی ہتیار کے طور پر استعمال کرنا معروف نہیں تھا عرب اس فن سے واقف نہیں تھے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے دفاع کے لیے خندق کھوڑی جاتی ہے یہ اہل فارس یعنی اہل ایران کا طریقہ کار تھا اور حضرت سلمان چونکہ فارسی تھے یہاں کے رہنے والے تھے یہاں سے وہ عرب گئے تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کی جو جنگی سٹیٹیجی تھی وہ مسلمانوں کو بتائی کہ یہ طریقہ کار ہے تو آپ خندق کھوڑ تو اس مشورے پہ آپ نے عامل کیا اسی طرح غزوہ بدر میں بھی حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل کیا ابتداء میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مورچے بنائے تھے تو حضرت حباب نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو یہاں مورچے بنائے گئے ہیں یہ اللہ سے وحی کا نتیجہ یعنی اللہ کی جانب سے وحی کا نتیجہ ہے اللہ کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمتیں عاملی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تو میری اپنی حکمت عاملی ہے اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ ہم آگے بڑھ کر وہاں مرچے قائم کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور وہیں پر ان کے مشورے کے مطابق مرچے قائم فرمایا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمایا کرتے تھے لیکن عام طور پر آپ علیہ السلام کے مشاورت بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتی تھے جیسے حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عالی ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت تلہاں ہیں یہ جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مشورہ فرماتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں کسی معاملے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہارے اس مشورے کی مخالفت نہیں کروں گا اس کے خلاف ورز نہیں کروں گا بلکہ تمہارے اس مشورے کو ہی قبول کروں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے مشورے کو اہمیت دی اور اس میں امت کے لیے ایک عصوہ ہے کہ اپنے مختلف معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے البتہ مشورے میں ان لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے جو صاحب فہم ہوں ہر آدمی سے ہر معاملے میں مشورہ نہیں ہوتا بلکہ جو آدمی اس فن سے متعلق ہو اس مسئلے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے ساتھ میں مشورہ کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہمیں درپیش ہو جس کا حل قرآن اس انت میں نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاور الفقہہ العابدی کہ ایسے موقع پر ان فقہہ سے مشاورت کرو جو عبادت گزارو ہر فقی بھی مشورے کا اور فتوہ لینے کا اہل نہیں ہوتا صرف معلومات کافی نہیں ہوتی بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی بھی موجود ہونا چاہیے پھر وہ اس قابل ہے کہ آپ جا کر اس سے سوال کریں البتہ جب مشورہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان توقل کرے پھر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرے کیونکہ مشورے میں کوئی چیز تیہ ہو جائے اور انسان اس کے بعد پھر مشورہ کرنے بیٹھ جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وحم کا مریض بن جائے گا تو مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم عظم کر لو یعنی مشورہ کر لیا مشورے میں ایک چیز تیہ ہو گئی اب جب تیہ ہو گئی تو گویا تم نے عظم کر لیا اب اللہ پر توقل کر کے بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کرو